بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شہر سمرین ویلکم بیک ٹو می چینل ویورز آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں میں ٹی کیک کی زبردستی ریسیپی ماربل ٹی کیک بنائیں گے بہت ایزی ویس ہے اسے بنانے کے لیے نہ تو ہم کسی بھی قسم کا الیکٹرک ویٹر استعمال کریں گے اور نہ ہی مکھن کا استعمال کریں گے ریسیپی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ بلینڈر جگ لیا ہے میں نے اس میں انڈے ایڈ کروں گی چار ادر جنہیں وان بائی وان توڑ کے میں نے ایک بال میں ایڈ کر لیا تھا روم ٹمپریچر انڈے ہونے چاہیے فریج میں رکھے نہیں ہونے چاہیے یہ اب اسی میں میں چینی ایڈ کر دوں گی بلکل ریگولر شگر ایڈ کر رہی پی سوی چینی نہیں استعمال کروں گی چینی ایڈ کی ہے میں نے وان ہنڈڈ فیفٹی گرام کاپ میں میلمنٹ کریں گے تو یہ ایک بٹا دو کپ اور ٹو ٹیبل سپون ہے جی باس اسے بلینڈ کرنا سٹارٹ کریں گے ہم تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک جو انڈے ہیں فومی کنسسٹینسی میں آ جائیں کوکنگ اویل ایڈ کریں فیفٹی گرام کاپ میں میلمنٹ کریں گے تو ایک بٹا چار کپ جی اویل ایڈ کرنے کے بعد بس چاند سیکنڈ کے لیے ہی ہم بیٹر کو چلائیں گے جی ایک باو لے لیا اس میں بلینڈ کیا ہوئی انڈے ایڈ کر رہی ہوں جی انڈے اچھے سے پھینٹے ہوں تو جو کیک ہے وہ بہت سوفٹ اور سپنچی بن کے ریڈی ہوتا ہے اب اس میں ونیلا پاورڈر ایڈ کروں گی میں ایک بٹا دو ٹی سپون آدھا چھائے کا چمچ ونیلا ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میدہ ایڈ کروں گی 150 گرام کپیں میرمنٹ کریں گے تو ایک کپ اور ٹو ٹی بل سپون اسے چھان لیا تھا میں نے جی اب اسی میں میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ایک چھائے کا چمچ اچھی کوالیٹی کا یوز کیا کریں نہیں تو ریسی پی خراب ہو سکتی ہے بس ہینڈ بٹڑ لیا میں نے ہینڈ ویسکر کے مدد سے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح لمز نہیں رہنا چاہیے اس میں بلکل بھی بلکل ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کرنا ہے ہم نے جی ہم نے اسے اچھی سے مکس کر لیا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں رننگ کنسسٹینسی ہے اس کی جی ماربل کے ایک پناہ رہی ہے تو اس کے لیے میں اس کو ڈوائیڈ کر لوں گی دو حصوں میں جی ایک باول لیا ہے میں نے لیدہ سے آدھا بیٹم اس میں ایڈ کر رہی ہوں ویورز اس ٹیپ پہ آپ کا ملی ریسی پی زرہ سے اچھی لگ رہی ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے میرے لیے حوصلہ افسائی ہوتی ہے جی جو آدھا بیٹر میں نے ایڈ کیا ہے اس میں کوکو پاورڈر ایڈ کریں چاکلیٹ پاورڈر بھی سکا جاتا ہے ٹو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی میں روم ٹم پریچر پہ دودھ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون کوئی بھی چیز اس میں تھنڈی نہیں ایڈ کیجئے گا بلکل روم ٹم پریچر پہ ایڈ کیجئے گا یہ ملک ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح ہلکے ہاتھ سے ہم نے مکس کرتے چلے جانا ہے تاکہ اچھا سا مکس ہو جائے اور اس میں کوئی بھی لمزیاں گھٹھلی وغیرہ نہ رہ جائے جی جتنا اچھا آپ اسے مکس کریں گے اتنا ہی کیک اچھا بنے گا اور بیٹ بھی نہیں کرنا اور بیٹ کرنے سے بھی کیک ڈینس ہو جاتا ہے بیٹ جاتا ہے فلفری اور سپونچی نہیں بنتا جی اس بیٹر کو میں نے مکس کر لیا ہے یہ چوکلیٹ بیٹر ہمارا بن کے ریڈی ہے یہ ونیلا بیٹر ہے ہمارے پاس اس میں بھی میں ملک ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون دو کھانے کا چمچ تاکہ اس کی کنسیسٹینسی بھی اس کے برابر آ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ہی کنسیسٹینسی تھک اور ایک لیکوڈی ہو یہ سے بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کیک پہن لیا ہے آٹھ ہنچ کا جسے گریس کھڑ لیا تھا بٹر پیپر لگا کے اس کی سائٹس پہ بھی میں نے بٹر پیپر لگایا ہے اسے جو کیک ہے وہ ہارٹ نہیں ہوتا اس کی کنارے بلکل سوفٹ بن کے ریڈی ہوگا بس سپون نے لیا ہے میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون والا میرے پاس چمچ ہے بس وہ ایڈ کرتے جائیں گے ہم سینٹر میں ونیلہ والا ایک سپون ایڈ کیا اس کے اوپر ہی ہم نے چوکلیٹ والا ایک سپون ایڈ کر دیا ایسے کر کے ہم نے سارا جو بیٹر ہے اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ چاہیے تو پائپنگ پیک میں ٹرانسفر کر کے مکسچر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے میرے چینل پہ برث ڈے کیک سال گیرا کی ونیلا کیک اور چوکلیٹ کی ڈیکوریشن بھی موجود ہے ونیلا سپونچ اور چوکلیٹ سپونچ بھی موجود ہیں آپ ویزٹ کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ریسپیز میں نے شیئر کیا ہے پتیلے میں بھی بنانا سکھایا ہے ضرور ویزٹ کیجئے گا جی اب ہم ایک وڈن سٹک لیں گے اس کے مدد سے ہم اسے ڈیزائن دے دیں گے اسے ہم اون میں بیک کریں گے آپ چاہے تو اسے پتیلے میں بیک کر لیں کیک آپ کا پرفیکٹ بنے گا بس ریسپی جو ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے یہ ہنڈڈ پرسنٹ نو فیل ریسپی ہے ویلا جیچک آپ اسے بنائیے گا جی بس ایسے ہی میں نے پہلے آؤٹسائیڈ کی طرف اسے لائنز دے دی پھر انسائیڈ کی طرف لائنز دے دی اور یہ پیٹلز کی شیپ میں آ جائے گی بہت ایزی ڈیزائن ہے اور اتنی ایزی ریسپی ہے کہ ہر کوئی اسے بنا سکے گا بس اسے ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں کچھ بھی ببلز وغیرہ نہ رہ جائیں اون جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا مانیٹی سینٹی گریٹ پر اسے میں بیک کروں گی یہاں پہ تقریباً 35 منٹ کے لیے پتیلے کی بھی سیم ٹائمنگ ہے بس جو فلیم ہے آپ نے وہ لو رکھنا ہے جی اون میں ہم کیک رکھ رہے ہیں اگر آپ کو پتیلے میں بیکنگ کا نہیں آئیڈیا تو آپ میرے چینل پہ میری ویڈیو کو ضرور ویزٹ کیجئے گا وہاں سے آپ کو آئی ہوپ ہیلپ ہوگی یہ کیک کو بیک کرتے ہوئے یہاں 35 منٹ ہو چکے ہیں بہت زبردست ہمارا کیک بن کے ریڈی ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے ٹوٹھ پک کی مدد سے اسے چیک کر لیتے ہیں ٹوٹھ پک کلین نکلی ہے اٹس من کیک جو ہے وہ پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوا ہے یہاں پہ آپ اسے تھنڈا ہونے دیجئے گا کاؤنٹر پہ چھوڑ دی جئے گا لیکن میں نے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں اسے گرم گرم کو ہی ڈی ماؤنٹ کر رہی ہوں بٹر پیپر ہٹا دیں گے اس کا چیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپنچی کےک بن کے ریڈی ہوا ہے آئی ہوپ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اپنی ٹی کےک میں اسے ضرور بنائیے گا ناشتے میں آپ اپنے بریک فاسٹ میں اسے انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ اس کے علاوہ آپ اپنی پارٹیس وغیرہ میں اسے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اپنے گیٹس کو سرف کیجئے کائی ہوپ ان کو بہت پسند آئے گا اسے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کٹ کرنے سے ہی آپ کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کتنا سوفٹ لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں ہی اندر سے اس کی جو لیئرز ہیں وہ بہت بیوٹی فل بنی ہیں بہت عبردست کریئٹ ہوئی ہیں بہت ہمارا سوفٹ سپنچی موں میں گل جانا والا کیک ہے بن کے ریڈی ہے ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا آپ کی ریسیپی کیسی بنی اور میری ریسیپی کو اپنے فرینڈز فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں لینے گے ایسی ہی زبردستی نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ